وزراصم نریندر موڈی کے لکشو دیو دورے پر مالدیو کے وزراء کے متنازہ بیان کو لے کر ہندوستان میں مالدیو مخالف مہم شروع ہو گئی ہے جس کے بعد مالدیو اور وہاں کے صدر مویزو بیک فوٹ پر آ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مالدیو کے صدر مویزو فی الحال ابھی جین کے دورے پر ہیں اور یہ تنازہ لگتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو لے کر بائی کورٹ مالدیو بھی کافی ٹرین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلے پیم موڈی نے لکشو دیو کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کی تصویریں اور ویڈیو بھی منظر آم پر دیکھنے کو ملے تھے اس کے بعد مالدیو کے وزراء کی طرف سے متنازہ ریاکشن دیکھنے کو ملے جس کے بعد سے کشوید کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں بھارت نے مالدیوز کے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا ہے ایک بہت دوستانہ رشتہ رہا ہے جب وارٹر کرائسس تھی تب بھارت نے سارا سارا پانی پچھایا چاہے دوائیں ہو یا ان کے کلائمٹ ایکشن کو لے کر جو بھی کام ہو بھارت ہمیشہ سے مالدیوز کا دوست رہا ہے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے اور ملکہ کھرگے کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں اگر آپ کے دیش کا کوئی مزاک اڑا رہا ہے تو کون سا ایسا پتھان منتری ہوگا جو اسے پرسنلی نہیں لے گا آپ اپنے دیش پر اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے یا کٹاکش لگائے جا رہے ہیں یا ایسی کوئی بات جس پر اعتراض جتایا جانا چاہیے اس بات کو سن کر اگر دیش کا پرسنلی نہیں لے گا تو کون لے گا بھائی اس کے رب آپ لیڈر سارا بھارتواج نے کہا ہے کہ جب سے پی اے موڈی کی حکومت آئی ہے تب سے ہمارے پڑوسی ممالک سے رشتے خراب ہو رہے ہیں کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی شیاسن میں آئی دوہزار چودہ میں اس سے پہلے جتنے ہمارے پڑوس کی راجے تھے دیش تھے چھوٹے چھوٹے دیش بھوٹان ہو نیپال ہو بھگلہ دیش ہو مالدیس ہو شرلنکہ ہو ہمارے سب سے اچھے رشتے ہوا کرتے تھے بھارت کو وہ بڑے بھائی کی طرح مانا کرتے تھے پچھلے دس سالوں میں ان سب ہی دیشوں سے رشتوں کے اندر کھٹاس آئی ہے مالدیس ہو شرلنکہ ہو چین ہو بھوٹان ہو نیپال ہو سب میں جو ہے آپ دیکھیں کہ چین کا جو دکھل ہے وہ بڑا ہے بھارت کا دکھل کم ہوا ہے مالدیب معاملے پر عمر خارجو کی جوانکہ روبندر سجدیوہ نے کہا ہے کہ مالدیب کی جوزوں کے لیے بھارت پر منحصر ہے آرد بلکل پڑوس میں نکٹ ہے اتنی بڑی ہم ایک طرح کی اکانومی بھی ہے ہم پیسہ بھی دے سکتے ہیں ہماری اکانومی ملٹری بھی ہماری مائٹ ہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہو ہم نے ان کو ان کی ڈیماؤکریسی کو ڈیمیج ہو رہا تھا ایک کو انیس سو اٹھاسی میں اس میں بھارتی آرمی کمانڈرز نے امیڈیٹلی مدد کری ان کی دوزار چودہ میں ان کے ماللیز میں ڈرنکنگ وارٹر کا بہت شوٹیج ہو گیا تھا انڈیا سے امیڈیٹ شپس گئی فٹا فٹ پہنچ گئی اور ائر فورس کارگو پلینز گئے باٹل وارٹر لے کر کے کوویڈ ہوا کوویڈ میں مدد کری تو الگ الگ موقعوں پہ جب بھی ایمرجنسی جیسے ماں ہو رہے ہم نے ہیلپ کری اور ہم سے رشتے بگاڑ رہے ہیں تو یہ جو کر رہے ہیں جو ماللیز کے پولیٹیشن اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکنگ اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکنگ کے حساب سے کر رہے ہیں مہین ایشو کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ ملکی کی سرکار کو سوچنے کا وقت ہے کہ مالدیو ایسے بیان کیوں دے رہا ہے ہندوستان ہر وقت مالدیو کی مدد لگے میں جانتا ہوں جب وہاں پہ وہ شیطان آئے تھے جن نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی آپ سب کو یاد ہوگا تب کون گیا ان کو بچانے کے لیے بھارت کی فوج گئی اور جو ہیں ان کو بدماشو کو نکال دیا بھارت کی فوج واپس آگئی یعنی کہ ان نے زمین پہ قبضہ کیا انہوں نے ہم نے اپنے کام کر دیا اب واپس جا رہے ہیں آج یہ ایک کانٹرویسی ہو رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیا اس وجہ سے ہے کیونکہ بھارت میں جو اب نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ہندو اور مسلمانوں میں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا